بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تبدیلی تفتیش کے بارے میں یعنی اپلیکیشن کو کیسے ڈرافٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو چاہے آپ ایف آئی آر میں ملزم ہیں یا پھر چاہے آپ نے ایف آئی آر درج کروئی ہے یعنی آپ کمپلینٹ ہیں جس کو مستغیث کہا جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کو اگر تفتیشی افسر کی تفتیش سے اتفاق نہیں ہے ٹرسٹ نہیں کرتے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جانب دانا تفتیش نہیں کر رہا کسی ایک سائٹ پر اس کا جو ہے وہ جھکا ہوا ہے تو آپ تبدیلی تفتیش کی درخواست دے سکتے ہیں اب یہ آپ کہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہ ہیڈ آف دسٹک جو پولیس ہے یہ سیٹی پولیس آفیسر ہو سکتا ہے ڈی پی ہو سکتا ہے وہاں پہ دے سکتے ہیں اگر فرسٹ چینج کی اپلیکیشن آپ دے رہے ہیں لیکن اگر اس کے بعد جو فرسٹ چینج کی اپلیکیشن دینے کے بعد اس کا ڈیسیجن کوئی آ جاتا ہے جو ڈسٹک سٹینڈنگ بورڈ جو ہے وہ اگر تشکیل دے دیا جاتا ہے اس کا کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اس سے بھی اس میں بھی اگر یہ ناٹ رکیمنڈیٹ تفتیش کو دیا جاتا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن آپ اکسیپٹر نہیں کرتے اور ناٹ رکیمنڈیٹ کرتے ہیں کہ تفتیل تفتیش نہیں کی جا سکتی تو اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں ریجنل س فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو آپ سٹینڈنگ ریویو بورڈ میں جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروینشل پولیس آفیسر یعنی کے آئی جی کو آپ درخواست دے سکتے ہیں اب وہ بھی بورڈ تشکیل دیا جا سکتا ہے سٹینڈنگ ریو اور جو بھی فیصلہ آگا وہ آپ کو تو یعنی تین تفعہ آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ فارمنٹ ڈاؤنلوڈ بھی کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وسیقنویسی ڈاؤن کم ویب سائٹ ہے اس پہ کافی سارے فارمنٹ بھی آویلیبل ہیں اس کو بھی آپ جو ہے وہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور بلاگ بھی موجود ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ چینل پر بھی کافی ساری ویڈوز میری موجود ہیں اور اس تبدیل تفتیل سے متعلق بھی موجود ہیں تو آپ اس کو بھی وراؤس کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو مخاطب کرتے ہیں آپ میں جو بھی جس کو بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں فرس ٹ یہاں پہ آپ لکھیں درخواست برائے تبدیلی تفتیش اس کے بعد ایف آیار کا حوالہ دے دے جو بھی جو بھی الڈی فیار جس کی تفتیش جاری ہے اس کا ایف آیار کا نمبر آجے گا ڈیٹ آجے گا اور اوفینسز آجیں گی اور تھانہ آجے گا اور اس کا ذلہ آجے گا سائل ہسپیزائل ارض گزار ہے سب سے نمبر فرسٹ پیرے پیدا تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ یا تو ایف آیار میں ملزم ہیں یا آپ مستغیث ہیں آپ نے فیار درج کر رہے ہیں یا آپ کی خلاف فیار د درج کی گئے تو یہاں پہ میں لکھا ہے اب یہ جو اپلک فارویٹ ہے یہ اپلکیشن اس کی طرح سے ہے جو ایف آیار کا مستغیث ہے تو یہ کہ سائل مقدمہ ان والے بانہ کا مستغیث ہے جو سائل نے بر خلاف ملزم نبیل احمد خان راجہ گزر یہ میں نے گرفلی سے نام لکھیں کہ خلاف درج ریجسٹر کروایا ہے یہ تو فرسٹ والا پیرا ہو گیا جس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم مستغیث ہیں اور ہم نے اس جو ہے ایکیوز کے خلاف یہ جو ہے ایف آیار درج کر رہی ہے اب یہاں پہ م دیلی تفتیش کی اپلکیشن دے سکتے ہیں اب جو ہے مقامی پولیس ہے جو تفتیشی افسر ہے وہ آپ کا آپ کے گواہان کا بیاندرکارڈ نہیں کر رہا جو ہے یا ملزمان کی گرفتاری نہیں کر رہا کچھ بھی جو ہے وہ آپ سے کچھ رشوت کا تقاضی کر رہا تو آپ یہاں پہ اس کو منشن کر سکتے ہیں اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ کے بعد از اندراز مقدمہ تفتیشی افسر یہاں پہ میں نے نام چھوڑ دیا ہے نے ملزم مذکورہ کی گرفتاری کے لیے کوئی تحرک نہ کیا اور ابھی تک ملزم آزادانہ گھوم رہا ہے یہ کہ سائل متدد بار اپنے گواہان کے ہمراہ تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہوا مگر تفتیشی افسر سائل کے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ نہیں کر رہا اب یہاں پہ بتاتا جانوں کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ آپ کو ان ٹائم جو ہیں وہ ریکارڈ کروانے ہوتے ہیں اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا اگر آپ مستغیث ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ جو ہے لازمی اس کیلئے تغیر کرنے پڑے گی اس کے بعد ج نیکس پہ رہا ہے یہ کہ تفتیشی افسر نے ملزم مذکورہ سے ملی بگت کر لی ہے اور وہ ملزم کو فائدہ پہنچانے اور سائل کا مقدمہ خراب کرنے کے در پہ ہے اس کے بعد نیکس والا جو اور لاسٹ والا پہ رہا لکھ سکتے ہیں کہ یہ کہ تفتیشی افسر مقدمہ مذکورہ کی تفتیش امانداری اور غیر جانب داری سے نہ کر رہا ہے اس وجہ سے سائل کو تفتیشی افسر کی تفتیش پر اعتماد نہ ہے اور نہ ہی انصاف کی توقع ہے اندرین حالا استداء ہے کہ مقدمہ مذکورہ کی تفتیش کسی دیگر اماندار فرس چناز غیر جانب داری سے سپرد کی جائے جو حقائق کی روشنی میں تفتیش کرے اور سائل کو انصاف تلوائے یہاں پہ ارز اپنا نام ولدیت ایڈریس ایڈی کارڈ نمبر موبائل امر وغیرہ یہاں پہ ڈیٹ ڈال کے آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں